میں ادرا تو ملتا ہوں بڑے عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو ہے آپ کی ماہ قبل میں جو مصنف رحم اللہ تعالی نے فرمایا وہو یوجب العلم الاستدلالی اس پہ ہماری گفتو ہوئی اب فرما رہے ہیں کہ وَالْعِلْمُ السَّابِتُ بِهِ يُضَاحِلْ عِلْمَ السَّابِتَ بِالزَّرُورَتِ فِالتَّيَقْنِ وَالصُبَاتِ تو جو ہے خبرِ رسول سے جو علم ثابت ہوگا ہے وہ استدلالی ہے وہ لیکن وہ تیقن و صبات میں علمِ بدیہی کی مانند ہے ہے استدلالی لیکن تیقن و صبات میں علمِ ضروری کی مانند ہے بس اتنی سی بات اور کوئی بات نہیں ٹھیک ہو گیا مصنف رحم اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ جو خبرِ رسول ہے وہ موجب ہے کس کی علمِ استدلالی کی علم کی اور وہ علم بھی استدلالی اب مصنف رحم اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ علم جو خبرِ رسول سے حاصل ہو وہ تیقن میں صبات میں کس کے مشابہ ہے وہ ہے علمِ ضروری کی مشابہ ہے وہ ہے بات ہے ہی ذہن میں اور کوئی چیز نہیں ماں نہ کریں اور وہ علم جو ثابت ہے اس سے مشابہ ہے اس علم سے جو ثابت ہے ضرورت سے تیقن میں اور صبات میں اتنی بات آپ سمجھیں یہ ہوگیا مطن کا خلاصہ ماتن رحم اللہ تعالیٰ نے فرما وَالْعِلْمُ ثَابِتُ بِهِ شارع نے ہی کا مرجع بتا دیا اور کوئی بات نہیں ہے ہی کا مرجع ہے خبر الرسول ہی کا مرجع ہے خبر الرسول یعنی رسول کی خبر سے تو ماتن نے فرما یوداہی تو دیکھیں داہا یوداہی کے معنی ہے شابہا یو شابہو مشابہتن ٹھیک ہو گیا تو یوداہی کے معنی ہے یو شابہو لیکن یوداہی اس قدر کثیر الاستعمال نہیں جتنا استعمال یو شابہو کا ہے ٹھیک ہے نا تو جو لفظ اشہر کے ساتھ جو تفسیر ہوتی ہے تفسیر لفظی جو کتب لغت میں پائی جاتی ہے تو شارع رحم اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر لفظی تعریف لفظی کرتے ہوئے بتا دیا کہ یوداہی کے معنی ہے یو شابہو یوداہی کے معنی ہے سمجھے بات کو تو معنی ایک ہی تھے لیکن چونکہ یوداہی قریر الاستعمال ہے بنسبت یو شابہو کے تو جو لفظی اشہر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم وضاعت کر دی جاتی ہے جیسے پوچھے بھئے غزنفر کیا ہے اس نے کہا الغزنفر الاسدو وہ تو شیر ہے اب اسد کے معنی بھی وہی ہیں غزنفر کے معنی بھی اسی کے ساتھ اس کی تفسیر کیسے ہو رہی ہے تفسیر یوں ہو رہی ہے کہ نظر اقل میں جو اصد ہے وہ اجلا ہے مشہور ہے غزنفر اقفا ہے غیر مشہور ہے سمجھ رہے بات کو کوتب لوگت میں یہی جو تفسیر لوگوی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے بلفظ اشہرہ مرادفن سمجھ رہے بات کو تیمہ پر بھی بلفظ اشہرہ مرادفن انہوں نے اس کی وضاعت کر دی ہے بات سمجھو مرادف مترادفن مشابہ ہے اس علم کے جو ثابت ہو ضرورت سے اور تو علم ضروری کہہ رہے ہیں جیسے معصوصات کا علم ٹھیک ہے نا بدہیات کا علم متواترات کا علم ٹھیک ہو گیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے دیگر کتب میں بھی آپ نے پڑھا ہے بدہی جو ہے وہ ضروری کی قسم بھی ہے اور بدہی ضروری کے ہم مانا بھی ہے سمجھو بات کو تو جب بدہی ہوگا نظری کے مقابلے میں واقع ہوگا تو اب بدہی بھوانا ضروری ہوگا سمجھو بات کو یہاں پر جو بدہیات آیا ہے یہ معصوصات اور متواترات کے مقابلے میں آیا ہے ضرورت کی قسم بن کے آیا ہے تو یہ وہ نہیں ہے جو ضروری کے مترادف ہے مرادف ہے بلکہ کونسا بدہی ہے جو ضروری کی قسم ہے بات ہے ہی ذہن میں پانا کریں جیسے معصوصات اور بدہیات اور متواترات توجہ ہے آپ کی ذہن میں رکھیں ماتن نے فرما والعلم ثابت بھی یداحل علم ثابت بھی ضرورت جو خبر رسول سے خبر رسول سے علم ثابت ہونے والا ہے وہ علم ثابت بھی ضرورت کے مشابہ ہے توجہ ہے جی تو پھر یہ سوال ہوگا کہ پھر اس کو آپ نے علم استدلالی کیوں کہا مشابہت کا مطلب تو یہ ہوا مشابہت کے معنی تو یہ ہوئے کہ بھئی جو جیسے علم ضروری ہے بغیر نظر فکر کی حاصل ہو جاتا ہے بغیر استدلال کی حاصل ہو جاتا ہے تو علم یہ جو خبر رسول والا علم ہے یہ بھی بغیر نظر فکر اور بغیر نظر استدلال کی حاصل ہو جاتا ہے آپ سمجھ رہے بات کو مشابہت کا تو یہ مطلب ہوا نا جب مشابہت کے یہ معنی ہے تو اب اس کو آپ نے علم استدلال کیوں کہا آپ ادراز سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہو گئے یہ اتراز ہے تو اس کا جواب ماتن نے خود دیئے آج اس کا جواب ماتن نے خود دیئے ہے حاصل جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو مشابہت ہے وہ عدم استدلال میں نہیں ہے یہاں مشابہت تیکن و صبات میں ہے اور یہ بات کیا آپ ذہن میں رکھیں جو تشبیح ہے اس کے لئے من وجہ مشابہت کافی ہوتی ہے من کل وجن مشابہت ضروری نہیں ہے سمجھے بات کو من کل وجن اس کی طرح ہوگا تو اب ہم کہیں گے زیدن کل اسد ایسا تھوڑی ہے وہ زید میں شجاعت پائی جا رہی ہے اسد میں بھی شجاعت ہے تو لہٰذا زیدن کل اسد کہنا آپ کا درست ہے آپ سمجھ رہے بات کو یہ ضروری تھوڑی ہے اس کی شکل و ضرورت بھی شیر کی طرح ہوگی تو جب زیدن کل اسد کہہ سکیں گے بات آئی ذہن میں دوبارہ سمجھیں یہ ماتن نے خود اس کا بیان کیے شرع کے اگرات پھر بیان کرتا ہوں ماتن راہم اللہ تعالیٰ فرمائے کال علم الثابط بھی یداحل علم الثابط بزرورت جو علم ہے خبر رسول سے ثابت ہونے والا یہ علم ثابت بزرورت کے مشابہ ہے علم ثابت بزرورت کے مشابہ ہے تو ذہن میں رکھیں سوال یہ کہ جب یہ اس کے مشابہ ہے جیسے علم ثابت بزرورت بغیر نظر و استدلال کے حاصل ہے تو خبر رسول والا علم بھی بغیر نظر و استدلال کے ہوا مشابہت کا مطلب تو یہ ہوا مشابہت کے معنی یہ ہوئے تو پھر آپ اس کو علم استدلال کیوں کہہ رہے ہیں یہ اعتراض تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحم اللہ تعالیٰ خود فرمایا فِي التیقنِ وَالصُوَاتِ بات یہاں مشابہت عدم استدلال میں نہیں ہے مشابہت ہے تیقنِ وَالصُوَاتِ مشابہت کس میں ہے تیقنِ وَالصُوَاتِ فرانا جاگ رہے ہو تو سائلنٹ ہو گئے تھے میں سمجھا ہینگ ہو گئے ہو تو مشابہت کس میں ہے تیقنِ وَالصُوَاتِ اور یہاں پر میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ جو مشابہت ہے اس کے لیے من کل وجن تمام طرح اوصاف میں موافقت ضروری نہیں ہے مطابقت ضروری نہیں ہے کسی ایک وصف مشہور لازم اس کے اندر ہو جائے موافقت ہو جائے مناسبت پائی جائے تو اب مشابہت کافی ہوتی ہے زیدن کل آسد آسد کا جو وصف مشہور ہے وہ کیا ہے شجاعت تو لہٰذا اس کے اندر موافقت ہے تو آپ زیدن کل آسد کہہ سکتے ہیں اور کابی اسی بنیاد پر جاتا ہے وہ مماثمت ہوتی ہے جس میں ہر ایک وصف کے اندر جو نہ مجامت اور موافقت لازمی ہوتی ہے بات سمجھیں یہ مشابہت کہا ہے اور مشابہت تیہکن اور صبات میں پائی جائے صرف ایک وصف میں تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی علم السابط بے خبر رسول یدہ علی علم السابط بے ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا تیہکن میں اور صبات میں یہ جو جملہ ہے یہ مطن سے متعلق تھا اب شرعہ پہ آتے ہیں ماتن نام اللہ تعالیٰ کا تیہکن ماتن نام اللہ تعالیٰ کا کیا کہا تیہکن بات یہ کہ جو علم جو جذب ہے وہ واقع کے مطابق ہوگا یا غیر مطابق ہوگا غیر مطابق ہو تو یقین نہیں ہے مطابق ہو تو تشکیق مشقق سے زائل ہوگا یا نہیں ہوگا تشکیق مشقق سے زائل ہو جب بھی یقین نہیں ہے تشکیق مشقق سے زائل نہ ہو تو اب وہ یقین ہے علم جذبی اگر واقعے کے مطابق ہو اور تشکیقِ مشقق سے زائل نہ ہو تشکیقِ مشقق سے زائل نہ ہو تو اب کیا بنتا ہے اب جاکہ علمِ یقینی بنتا ہے جب یہ بات آپ کے ذہن میں آگئی تو اب انہوں کا تیقن تو علمِ یقینی کے لیے علمِ یقینی کے لیے تشکیقِ مشقق سے عدمِ زوال جسے ہم صبات کہتے ہیں وہ ضروری ہے علمِ یقینی کے لیے صبات ضروری ہے جب یہ بات آپ کے ذہن میں آگئی کہ علمِ یقینی کے لیے صبات ضروری ہے تو تیقن میں صبات آ چکا پھر بعد میں جو صبات ہے یہ تو بے فائدہ ہوا اعتراض سمجھے نہیں یہ اعتراض ہے اس کا شارع علیہ رحمہ نے جواب دیا حاصلِ جواب یہ ہے کہ عمرتتوقن تیقن صرف عدمِ احتمالِ نقیز کے معنی میں ہے یا کن کس معنی میں ہے عدمِ احتمالِ نقیز جزم یا کن کس معنی میں ہے جزم کے معنی میں ہے جس کے اندر صبات ملہوز نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جس میں صبات ملہوز نہیں ہے صرف احتمال کے معنی کے ہے عدمِ احتمالِ نقیز اس معنی میں ہے اب ذہن میں رکھنا صبات اس میں داخل نہیں ہوا صبات اس سے مفہوم نہیں ہے اب بعد میں جو صبات ہے اس کی تصریح کرنا اس میں کوئی ہر جن نہیں ہے بات سمجھیں تو دوسرے الفاظ میں یہ ہوا کہ یہاں پر تیقن معروف معنی میں نہیں ہے بلکہ باز معنی مراد ہے کیونکہ تیقن میں جذب بھی پائے جاتا ہے جذب مطابق بھی پائے جاتا ہے جذب مطابق ثابت پائے جاتا ہے جذب مطابق ثابت پائے جاتا ہے تو باز معنی مراد ہے تو باز معنی کون سے وہی جذب مراد ہے سمجھ رہے بات کو کیا مراد ہے جذب مراد ہے اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے تو اب آگے صبات کی جو تصریح ہے یہ بے فائدہ یا تقرار یا لگو نہیں بنے گی اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہوگے اب آپ اس کو مبنی بر تجرید بنا لیں ٹھیک ہوگے مبنی بر تجرید بنا لیں تو اب یہ تقریر ہوگی ایک اور تو عجیب ہی ہو سکتی تھی تصریح معلومہ زمنن والی لیکن اس کی طرف شاعر رحم اللہ تعالیٰ کی کلامہ مشیر نہیں ہے یہ بات آئی ذہن میں مانا کریں یعنی نقیز کا احتمال نہ ہونے میں تیکن بوانا عدم احتمال نقیز تیکن بوانا اب صبات اس میں نہیں آیا پھر تیکن کا استعمال ہے بر بنا تجرید تیکن کا استعمال ہوا بر بنا تجرید اس کو مجرد کر لیا گیا کس کے صبات کی مانا سے اس کو صبات کے مانا سے خالی کر لیا گیا تو اب اس کے بعد کیا ہے اس کی جب تصریح کی گئی کس کی صبات کی تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے بات آپ سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہوگی اب اب صبات کے مانا کی یہ ہے عدم احتمال زوالے بھی تشکیق المشکے کے وہ جو ہے لیکن اس پہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے کہنا عدم احتمال نقیز عدم احتمال نقیز یہ فی الحال یا متلکن آپ نے جو کہا عدم احتمال نقیز تیہ کن کے مانا ہے عدم احتمال نقیز تو عدم احتمال نقیز فی الحال یا متلکن تو جو ہے ذہن میں رکھیں جزم بمانا عدم احتمال نقیز فی الحال یہ نہیں ہوتا تو جو ہے جزم کے بمانا یہ نہیں ہوتا ہے عدم احتمال نقیز فی الحال یہ بمانا نہیں ہوتا ہے کیا دلیل ہے اس پر سمجھو دلیلی اس پر یہ ہے کہ یہ جزم ہے نا اس کے نیچے جالب ورکب بھی ہے اس کے نیچے تقلید مختی بھی ہے اس کے نیچے یقین بھی ہے اس کے نیچے تقلید مصیب بھی ہے چاروں فرد ہیں نا جزم کے نہیں ہے تو جب چاروں فرد ہیں جزم کے اب جزم کا مطلب ہوگا مطلب ہو عدم احتمال نقیز فی الحال عدم احتمال نقیز بولیں جالب ورکب اس کا فرد بن سکتا ہے وہ تو عدم احتمال نقیز ہوتا ہی نہیں ہے نہ فی الحال نہ فی المحال وہ ایسا پکا جال ہوتا ہے ہٹتا ہی نہیں جی مطلب بے شمار لوگوں کو یہی جال حاصل ہے نا جو اس مقام عظیم پر فائز ہیں کہ بھئی وہ وہ سنگل جال کے حامل نہیں وہ ڈبل جال کے حامل ہیں جی اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے جہالت بری چیز ہے اور جہالت مرقبہ شدید ترین بری چیز ہے تو اب مسئلہ کے مسئلہ ہے کہ یہ جو جہل ہے جہل مرقب یہ اسم نقیز کا احتمال نہیں ہے نہ فوالحال Não فوالمال یقین یہ بھی جزم کا فرد ہے اسم نقیز کا احتمال نہیں ہے نہ فوالحال نہ فوالمال بات ہے ہی ایسے نے میں یہ بات اس لیے بھی ایسے ہیں کہ آپ کو بتانے کے لئے کہ جزم کے معنی میں یہ چیز ملہوز نہیں ہوتی کہ عدم احتمال نقیز فوالحال بلکہ وہاں عدم احتمال نقیز ہوتا ہے متلکا سمجھیں بات کو یعنی فی الحال منحوظ نہیں ہوتا میں یہ کہہ رہا ہوں بات ہے یہ ذنبہ تو یہ سوال ہم نے کیا کیا تھا کہ آپ نے کیا کہا آدم احتمال نقیز ادم احتمال نقیز فی الحال یا متلکن اگر آپ کہے کہ ادم احتمال نقیز فی الحال تو ذنبہ رکھنا یہ تو جزم کے معنی معنی بھی نہیں ہوئے ہم نے اس کو جزم کے معنی میں لیئے تھے اب صوبات کی تصریح بعد میں آئی ہے بات ہے یہ ذنبہ تو ہم نے اس کو جزم کے معنی میں لیا تو جزم کے معنی میں تو ادم احتمال نقیز فی الحال یہ فی الحال تو منعوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اگر آپ کہیں کہ متلکن ادم احتمال نقیز متلکن اس میں نقیز کا احتمال ہی نہ ہو سرے سے ذنبہ رکھنا اب یہ صوبات اسی کے اندر آگیا ہے کیونکہ نقیز کا احتمال نہیں ہے نہ ابھی نہ بعد میں ابھی یعنی جب علم حاصل ہو ٹھیک ہے بعد میں جب مشکک تشکیق پیش کرے جب بھی نہ ظاہر ہو تو وہی ثابت بن گیا یعنی آپ نے ادم احتمال نقیز کہہ کر ادم احتمال نقیز کہا ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے جو علم ثابت ہے اس کو نکالنے کے لیے لیکن ادم احتمال نقیز اگر متلکن لے تو وہ صوبات پھر جنب اضافی ہو جائے گا جو اتراز تیکن پا تھا وہ اس پر بھی وہی ہوگا اور اگر ادم احتمال نقیز فی الحال لے تو یہ تو جسم کے بانے ہی نہیں اتراز نہیں سکتا بات ہے ہی ذنب تو اس بنیاد یہ اتراز ہے نا فی الحال لے احتمال نقیز پر تو اس کا جواب یوں دیا گیا ہے بات پر توجہ دیں کہ بہتر طریقہ کیا تھا بہتر طریقہ یہ تھا کہ تیقن کے معنی کر دی جاتے الجسم المطابقو تیقن کے معنی کیا کر دی جاتے الجسم المطابقو ٹھیک ہے تو اب کے الجسم ذن نکل گیا المطابقو تو اب کیا ہو گیا وہ جال مرکبہ تشکیقے اور تقلید مختی نکل گئی لیکن دو فرد بھی باقی تھے کون سے ایک تقلید مصیب اور دوسرا یقین تو اس ثابتو اس سے کیا نکل گیا اس سے تقلید مصیب نکل گیا اگر آپ تیقن کے معنی الجسم مطابقو کر دیتے تو یہ اتراز باردنا ہوتا جو ابھی ہوا ہے سمجھے بات کو ایک جواب کا طریقی ہے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اتراز ہو گیا اب اگر یہ فیلحال مراد لیں تو یہ استعمال کی موافق نہیں ہے اور اگر مطلقا مراد لیں تو ثبات پھر اضافی ہے سمجھے بات کو تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پرشار رحم اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کو پہلے جو ہم نے اتراز کے جواب پہ محمول کیا اتراز کے جواب پہ محمول نہ کرے بلکہ کہیں بے تیقن کے معنی بیان کر دیا جو میں اتراز نقیز آپ کہو گے کہ سوات پھر اضافی ہے سوات برہ تاقید ہے سمجھے بات کو اور تاقید کے لیے کلام کانا اور بالخصوص جہاں پر غیر مراد کا شبہ ہو وہاں پر تاقید کر دینا یہ کلام کے اندر عام پایا جا رہا ہے سمجھے بات کو آپ کا لغو نہیں کہہ سکتے نفختم واحدہ نفختم تا سے تو وادت معلوم ہو رہی ہے پھر واحدہ کے معنی کیا ہے تو کلام کے اندر تاقید عام ہے لہٰذا یہ تاقید اس کو بنائے اور کوئی بات نہیں نہیں سمجھے ہوا دوبارہ سمجھے توجہ سے اتراز ہم نے کیا تھا یا کن پر تو اس کا جواب دیا عدم احتمال نکیز سے لیکن اتراز یہ کہ عدم احتمال نکیز کا مطلب کیا ہے فی الحال یا مطلقل فی الحال عدم احتمال نکیز ہو یا عدم احتمال نکیز سرے سے ہی نہ ہو فی الحال عدم احتمال نکیز تو یہ استعمال کی موافق نہیں ہے جذب کی یہ مناہ تو نہیں ہے اور اگر عدم احتمال نکیز کا مطلب ہے کہ مطلقن احتمال نکیز نہ ہو جی مطلقن احتمال نکیز نہ ہو زیر میں رکھنا اب یہ علم ثابت کو شامل ہو چکا ہے یعنی جب علم حاصل ہوا تب بھی احتمال نکیز نہیں ہے بعد میں بھی نہیں ہے مطلقا تو یہ ہو گیا تھا بعد میں بھی نہیں ہے یعنی جب مشقق نے تشکیق ڈالنی ہے تب بھی نکیز کا احتمال نہ ہو سمجھے بات کو تو اب تیکن کے جو معنی کیے ہیں تیکن کی یہ معنی کیے تھے اتراز سے بچنے کے لئے اتراز تو کڑا ہے بات سمجھے لی یہ اتراز تو اس کے دو طریقے سے جواب ایک جواب تو یوں دیئے گیا کیا بہتر یہ ہے کہ بھئی عدم احتمال نکیز کے وجہے یہ جواب ہے آپ کا اتراز مان کے کہ بھئی یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لہذا مصنف رحم اللہ شہر علیہ رحمہ کو الفاظ بدل لینے چاہیے تھے ٹھیک ہے نا کیا کہنا چاہیے تھا بھئی تیکن کے معنی الجزم المطابق کیا جزم المطابق ٹھیک ہے اور اس سے جزم سے ذن نکل گیا مطابق سجال مرقب اور تشکیل کی تکلید مختی نکل گئے اور صبات سے کیا نکل گیا تکلید مصیب نکل گیا بات سمجھیں تو لہذا الفاظ اور ہونے چاہیے تھے ایک طریق جواب کا دوسرا یہ ہے کہ شہر علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتمالِ ادمِ اعتمالِ نقیز یہ اسے اعتراض کے جواب میں کہا ہی نہیں یہ بات تیکن کے بانہ بیان کیے سمجھے بات کو یہ تیکن کے بانہ بیان کیے ادمِ اعتمالِ نقیز سے مطلقا مراد ہے اور یہ مات تیکن کے بانہ بیان کیا اسے اعتراض کے جواب نہیں دیا جو پہلے ہم نے بارت کیا پھر وہ اعتراض آ جائے گا یہ سوات پھر کیوں یہ تاقید ہے سمجھے بات کو اور کلام کے اندر تاقید شاید آئے ہے سمجھے بات لیکن اس پر خارج یہ جو دوسرا طریقہ جواب کا اس پر سوال ضرور ہوگا کہ تاقید تو موجود ہے کلام میں شاید آئے ہے نکتہ سے خالی نہیں ہوتی یہ بات ذہن میں رکھنا نکتہ سے خالی نہیں ہوتی ابھی میں نے کیا کہا میں نے کہا بھئی جوانا وہ اظہار 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 کلاس میں ہے ہوا ہے یہ چار بار بولنے کی کیا ضرورت ہے سمجھے بات کو اگر تو اس میں کوئی نکتہ ہے کوئی باعث ہے تو پھر تو یہ درست ہے اگر باعث نہیں ہے تو اب آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے تاقید آم ہے تاقید آم ہے باعث کیا ہے بے وجہ آپ جو انہوں بار بار ایک نام لیے جارہے ہیں کیوں لیے جارہے ہیں سمجھے بات کو تو یہ سوال ضرور ہوگا کہ تاقید تو کلام میں شائع ذائع ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے لیے کسی نکتہ کا وجود ضروری ہے یا نکتہ کیا باعث کیا ہے تو جو ہے یہ اعتراض ہے یہ سوال ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بعض حضرات جو ہے خبر رسول کے بارے میں وہ اس کے علم یقینی کے افادہ کے بارے میں انکار کرتے ہیں بعض لوگ خبر رسول کے افادہ علم یقینی افادہ علم یقینی کا انکار کرتے ہیں سمجھے بات کو افادہ علم علم یقینی نہیں افادہ علم سمجھے یعنی افادہ ذن غالب علم اتمنینت اس کا وہ قول کرتے ہیں لیکن علم یقینی کے افادہ کا وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ جو تعقید ہے ان کے رد کے لیے پہلے کہا نا فتیقن فتیقن تو اب ان کا رد ہو گیا لیکن ان کو جو تھا وہ تھا بھئی ثبات نہیں ہوتا اس میں ٹھیک ہے نا تو اس لئے انہوں نے کہا شہدیت یقن مجازی مانا میں انہوں نے کہا نہیں ثبات فتیقن بات سمجھے نہیں سمجھے اصل یہ بھی چلے یہ بھی سمجھے نہیں یہ کوئی فرضی صرف سوال اور جواب نہیں تھا اصل میں جو اشائرہ ہیں ان کی ایک بڑی اکثریت سے یہ بات منقول ہے کہ جو دلیلِ نقلی ہے وہ مفیدِ علمِ یقینی نہیں ہوتی جو دلیلِ نقلی ہے مفیدِ علمِ یقینی نہیں ہوتی آپ سمجھ رہے بات کو تو یہ یہ ہے ایک بڑی تعداد جو اشائرہ کی ہے ان سے بات مربی ہے ان سے بات منقول ہے اس پہ پھر وہ مختلف ان کی آراء ہیں اب آپ دیکھیں جو دلیلِ نقلی ہے آپ کو پہلے یہ پتا چلے بھئی یہ لفظ اس معنی کے لئے موضوع ہے ٹھیک ہے تو لفظ اور وضع اس کی خبر ہونا ضروری ہے یہ ترکیب اس معنی کی مفید ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے متقلم نے اسی معنی کا ارادہ کی ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے یہ نص اس میں وارد ہوئی اور منسوخ نہیں ہے یہ بات ہونا ضروری ہے اس کا معارض یقلی موجود نہیں ہے یہ ہونا ضروری ہے یہ چیزیں ہوں گی تو اب جو گفتگو ہے وہ مفیدِ علمِ یقینی ہوگی تو ذہن میں رکھنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں مثلا یہ لفظ اس معنی کے لئے موضوع ہے یہ اگر آپ کو بطری کے خبرِ باہد آسل ہو تو یقین مرتفع ہو جائے گا خبرِ باہد سے تو یقین آسل نہیں ہوتا یہ ترکیب اس معنی کے لئے مفید ہے ذہن میں رکھنا یہ بھی کہہ یہ بھی بطری کے متواتر معلوم ہونا چاہیے متقلم نے اسی معنی کا ارادہ کیا ہے مجاز وغیرہ وغیرہ اس کا ارادہ نہیں کیا یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے ہر ایک بطری کے تواتر معلوم ہونا ضروری ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے جب یہ ہو نہیں سکتا تو لہٰذا دلیل نقلی مفید علم یقینی نہیں سمجھ رہے بات کو یہ باز نے یہ کہا تو شاہر مصنف رحم اللہ تعالی نے ان کے رد میں جملہ بولا کہ نہیں تیقن و صبات میں اس کے مشابقے بات سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہو گیا تو لہٰذا یہ بھی سمجھ لوگ انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ بھئی اس کے معنی آپ کو یوں معلوم ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ پانی پر جانا بیٹھا جی تو بات یہ ہے کہ بے شمار الفاظ ہیں ان کے معنی اسلوب گفتگو اسلوب کلام اس کا استعمال ان کو سن کر ہم کو بغیر تعمل کے ان کے معنی کا جزم حاصل ہوتا ہے ان کے معنی کا یقین حاصل ہوتا ہے سمجھ رہے بات کو تو لہٰذا یہ جو قیود ہیں یہ معنی احتمالات کی حد تک ہیں لیکن اگر ہم اپنی عرف اپنی کلام اس کے اوپر گور کریں تو ہمیں یقینا جو ہے نا اب مثال کے طور پر میں نے کہا بھئی جو ہے نا وہ نظر بیٹھا ہے جب میں نے کہا نظر بیٹھا ہے تو اب آپ کوئی سے یقینی حاصل نہ ہو آپ کہیں بھئی اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بھئی یہ کہ یہ ایسا تو نہیں یہ کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ احتمالات کی جہاں تک بات ہے تو یہ احتمالات اور اوہام ان کی ان کا وجود جو ہے وہ یقین کی منافی نہیں ہے جو احتمالات لکھیں بھئی جو اوہام ہیں ان کا وجود جو ہے وہ منافی نہیں ہے یقین کی منافی نہیں ہے یقین ان کے ہوتے ہو بھی حاصل ہو جاتا ہے میری بات آپ سمجھیں نہیں سمجھیں ٹھیک ہو گیا خلا سے گفتگو دوبارہ سمجھیں سوال یہ کیا تھا کہ بھئی تاقید کا باعث کہے تو اس کا جواب دے دیا حاصل جو جواب کا تھا وہ یہ کہ تاقید کبائث یہاں پر ہے جو بعض اشاعر سے منقول ہے کہ دلیل نقلی جو ہے مفید علمی یقینی نہیں ہے تو اب ان کے رد کے لیے فتیقن کہا تو وہ ہو سکتا ہے یہاں پر فتیقن کے مجازی مانا مراد لیتے ٹھیک ہے نا چونکہ ذہن میں رکھے نا جو شاعر رحم اللہ تعالیٰ میں نے پہلے بتایا ماتوریدی نہیں ہے ماتن فکر ماتوریدی پر ہے علاقہ جو نصفیہ وہ ماتوریدی فکر پر ہے اللہ ماتفتزانی تو ماتوریدی فکر پر نہیں ہے یہ ملحوظ رہے یہ ملحوظ رہے جب یہ چیز معلوم نہیں ہوتی تو بسا اوقات کیا ہم کہ یہ گلتیاں کر جاتے ہیں اور بات سمجھ نہیں پاتے اور اپنے فکر سمجھ نہیں پاتے بسا اوقات جو ہے وہ اللہ ماتفتزانی علیہ رحمہ ویسے بھی ماتوریدی نہیں ہے اور جا بجا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اشری فکر کی تائید کر رہے ہوتے ہیں اور اشری فکر کی مطابق افتو کر رہے ہوتے ہیں بات آئی ہے آپ کے ذہن میں تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ اب پھر کہہ انہوں نے کعبی سوات جو ان کے رد کے لیے تو میں نے ان کے بارے میں بتا ہے وہ ایسا کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی خب جو دلیل نقلی ہے وہ مفید علمی یقینی نہیں ہے اس لیے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے یہ لفظ اس کے لیے موضع ہو اور بطریق اتواتر معلوم ہو پھر صرف لفظ تو نہیں نا وہ ترقیب بنتی ہے تو اس معنی کے افادہ ہوتا ہے صرف زید رکائم افادہ نہیں کریں گے زید رکائم پھر زید رکائم اسی معنی کے افادہ کرتا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بطریق اتواتر متقلم نے مجازی معنی کے ارادہ نہیں کیا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے سمجھ رہے بات کو یہ نص ہے تو منسوخ نہیں ہے اس کا معارض اقلی نہیں ہے یہ ساری کی ساری باتیں پائی جائیں گی تو تب جا کر یہ مفید علم میں یقینی ہوگی دلیل نقلی اور دلیل نقلی کے اندر یہ باتیں متحقیق ہو نہیں سکتی عدو معارض اقلی اور عدو نص یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں ابتدائی جو باتیں بدلی کے تواتر حاصل نہیں ہوتی زیادہ زیادہ د corporate بیکا قول مل جائے گا ان حزرات کی اقوال اصمائی کی راہ مل جائے گی تو تواتر حاصل نہیں ہوتا اس طرح دلیل نقلی مفید علم میں یقینی نہیں ہے جو مصنف رحم اللہ تعالیٰ ان کے رد میں فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے دلیل نقلی مفید علم میں یقینی ہو سکتی ہے ہوتی ہے یہ جو احتمالات ہیں یہ جو احتمالات ہیں یہ علم و یقینی کی بادہ میں مزر نہیں ہے ہم خود اس چیز کو محسوس کرتے ہیں بے شمار چیزیں بے شمار باتیں دن رات ہم جانا ان چیزوں کو سنتے ہیں اور ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں ان سے یقین حاصل ہوتا ہے یہ جو احتمالات ہیں توجہ رکھیں یہ جو تجویزات ہیں یہ تجویزات تو سم نے آنکھوں سے دیکھنے میں بھی حاصل ہو سکتی ہیں دیکھو نا بھئی جانا وہ یہ سراب جو ہوتا ہے سراب سمجھتے ہو بھئی جانا وہ دور پانی نظر آتا ہے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ سامنے دریائے چل رہا ہے دریائے سندھ تو ابھی یہ اپری جگہ پر ممکن تو ہے کہ یہ دریائے سندھ نہ ہو اور ہماری نظروں کو دھوکا لیاز اس کے اندر کود کی پتا چلے گا بھئی یہ پانی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اتنی سردی میں کودیں گے تو پھر تو یقین ہے پھر تو ایک کل یقین حاصل ہو جائے گا کر سم آپ کو یقین ہے کہ یہ پانی ہے جی یقین ہے نہیں ہے نہیں ہے تو آپ چیک کر کیا جاؤ جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی جو تجویزات ہیں وہ یقین کی منافع نہیں ہوتی سمجھ رہے بات کو مانا کریں تیقن میں یعنی عدم احتمال لکیز میں اور صوبات میں صوبات مطلب کیا ہوگیا عدم احتمال زوالت مشکق کی تشکیق سے تو مطلب پھر کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے کس سے خبر رسول سے یہ علم ہے بیمانہ اعتقاد اعتقاد مطابق جازم ثابت سمجھ بات کو تو اعتقاد مطابق ہے اگر اعتقاد مطابق نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر جال ہوتا اعتقادی غیر مطابق ہوتا ٹھیک ہے نا اب جازم نہ ہوتا تو ذن ہوتا اور ثابت رہوتا تو تقلید ہوتا سمجھ رہے بات مانا کریں پس وہ علم ہے بیمانہ اس اعتقاد کی جو مطابق ہے جازم ہے ثابت ہے ورنہ یعنی اگر ایسا نہ ہوتا ہوتا جال یا ذن یا تقلید بات سمجھیں یہ سوال ذہن میں آئے آتا ہے کہ یہ جملہ شارع رحم اللہ کیوں بیان کی ہے فہوائل من بیمان علیت قادر مطابق الاخری تو جو ہے یہ سوال ہے تو اس کا جواب سمجھیں حاصل جواب مختلف جوابات ہیں جو مناسب جواب ہے زیادہ راجع ہے وہ یہ ہے کہ شارع رحم اللہ تعالی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مصنف یہ جملہ کیوں لے کر آئے ہیں علی المصابط بھی یداحل علم علم ثابت اب اس ضرورت ہے سمجھ رہے بات کو اور یہ جو علم ثابت بخبر رسول ہے یہ علم ثابت اب اس ضرورت کی مشابہ ہے یہ مصنف کو کیوں بیان کرنا یہ کیوں بیان کرنا ہمیں